ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا الیاس ندوی بھٹکلی کی تاریخ اور جغرافیہ کی نسابی کتاب منظر عام پر وی جی پی وزیر کا بیان سوام اگنویش فراد ہیں انہوں نے خود پر حملہ کروایا بھارت مانسون بارش نے پانسو گیار افراد کی جاملے لی دس لاکھ مویشی بھی تلف ہو گئے کیا حکومت آٹی قانون میں ترمیم کر کے اس کو کمزور کرنے جا رہی ہے کٹوہ عبرو ریزی و قتل کیس اہم ملزم کی وکیل کو بنایا گیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل حکومت سوامی اگنیویش پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے مولانا ندیم صدیقی کا بیان عبادت کے لئے عوامی جگہوں پر انکروچمنٹ نہیں کیا جا سکتا مدراز ہائی کورٹ کا بیان پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس تین طلاق سے متعلق بل پر سب کی نگاہیں مرکوز سوامی اگنیوش پر حملہ کر کے انہیں سچ بولنے کی سزا دی گئی مولانا سید ارشد مدنی کا بیان گریٹ ارنوائیڈا میں دو عمارت منحدیم تین کی موت ینڈی آری ایف کی ٹیم راحت و بچاؤں میں مصروح رام مندر کی تعمیر نہیں ہوئی تو بی جی پی کو اختیار سے کریں گے بے دخل ہندو یو آہنی کے زلہ صدر کی دھمکی ورلڈ کپ کا اصل اقدار فرانس نہیں افریقہ ہے مادورو کا بیان ٹرمپ رے ٹرمپ تیری کون سیکل سیدھی امریکی صدر اپنے بیان سے پھر گئے جاپان ہلاکتوں کی تعداد دو سو بائیس تک پہنچ گئی ایران کے ساتھ اقتصادی چینل کھلے رکھے جانے کی کوششیں جاری فیڈریکا موگرینی کا بیان اراقی سیکریٹی فورسز پر بم حملہ پاکستان الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ ووٹ کی سے دیا پوچھنے پر ملے گی تین سال جیل کی سزا اراق عوام احتجاج کے گیارہ روز میں آٹھ افراد ہلاک اور ساٹھ زخمی ترکی زخمی پولیس احلکار جامع شہادت نوش کر گیا تاریخی غاریں سعودی عرب میں سیاحت کا دل فریب مرکز بن گئی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبر شکاری پور سے ہے آج بروزبود 18 جولئی 2018 کو کرناٹا کا چلڈرنس اردو اکیڈمی کے بینر تلے زبیدہ کے احاتے میں تعلیمی بیداری سے متعلق کامیاب اور مانا خیص جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت کے فرائض حافظ کرناٹا کی نے ادا کیے شوراکہ میں آفاق عالم صدیقی محمد انسر ندوی حافظ ناصر یج سمیع اللہ محمد عادل اور جناب ین یہ مڈی شامل تھے اس جلسے کا مقصد تعلیم کے اہمیت کو اجاگر کرنا تھا دراصل یہ جلسہ ان تیس سے پچیس طلبہ کے داخلے ان کے حوصلہ وزائی کے لئے منعقد کیا گیا تھا جنہیں مزدوری سے واپس اس کو لائے گیا تھا چنانسا اس موقع سے تقریر کرتے ہوئے حافظ کرناٹا کی نے کہا کہ میرے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری کچھ آساتیزہ نے اپنے محنت اور لگن سے ان بچوں کو بھی تعلیم سے جوڑ دیا جو تعلیم تر کر کے مزدوری میں لگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ حکومت کی اتنی ساری سکیموں اور تعلیمی بیداری کی طرح طرح کی کوششوں کے باوجود بہت سارے بچے اسکول نہیں پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دراصل عوام میں ابھی تک بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ تعلیم اتنی پرکشش بن سکی ہے کہ بچے گھر چھوڑ کر اور کام سے بھاگ کر اسکول آسکے اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تمام لوگ جو اپنے آپ کو سماج اور معاشرے کی ذمہ دار افراد سمجھتے ہیں اس تعلیمی بیداری میں شریک ہو جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ادارے جو فخر قوم وہ ملت حمدرد انسانیت اور فلاح معاشرہ اور تعلیم و تعلم نو نحالان ہندوستان اور حقوق اتفال وغیرہ کے دعوے دار ہیں وہ زبانی جمع خرچ چھوڑ کر میدان میں آئیں اور وہ پرائیویٹ اسکول اور تعلیمی ادارے جو امیروں کے بچوں کے لئے چلائے جاتے ہیں اور لاکھوں کماتے ہیں وہ بھی غریبوں کے بچوں کے لئے اپنے دل میں تھوڑی جگہ پیدا کریں اگر سبھی لوگ ملجل کر کام کریں گے تو یقین ان تعلیم ایک تحریک کی شکلی اختیار کر سکے گی اور ہمارے معاشرے اور ملک کے ہر بچے تک تعلیم کی روشنی پہنچ سکے گی اب قبر بھٹکل سے ہندوستان کی دینی مدارس کے نساب کے لئے تاریخ کے موضوع پر ایک ایسی کتاب کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو جامع بھی ہو اور مختصر بھی اور اس میں بیق وقت ہندوستان کی قدیم و ابتدائی تاریخ کا احادہ بھی ہو اور اسلامی دور کا آزادی تک تفصیلی جائزہ بھی اسی کے ساتھ یہاں کے باشندوں قوم اور ان کے مذاہب و عقائد پر بھی اس میں روشنی ڈالی گئی ہو اس کے علاوہ اس میں ان مسلم مذہبی شخصیات کے حالات زندگی کا اجمالی خاکہ بھی ہو جن سے اس ملک کے باشندوں کو ترحید جیسے عظیم نعمت سے سرفراز ہونے کا اللہ نے موقع اینایت فرمایا اسی کے ساتھ مغربی سامراز سے ملک کو آزاد کرانے میں جن خابل فقر سپوتوں نے اپنے قربانیاں پیش کی ان کا تذکرہ بھی اور ان کی تحریکات کا جائزہ بھی اس میں موجود ہے دینی مدارس اور اسکولوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر تاریخ ہند کے نام سے مولانا محمد علیہ صاحب ندوی بھٹکلی کی ایک کتاب صدر آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی کے پیش لفظ کے ساتھ الحمدللہ مرتب ہوئی ہے امید ہے کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہماری دینی مدارس کے ایک اہم نسابی ضرورت کی تکمیل ہوگی ایک کتاب ملک مختلف دینی مدارس میں داخل نساب ہو چکی ہے اب تک اس کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں مقدمہ کتاب میں مولانا ڈاکٹر سعیدو رحمان آسمی ندوی محتم دل علم ندت علمہ تحریر فرماتے ہیں مسننف نے ہندوستان کی استویل وارز تاریخ کو مختصر مضبط و مدلل اسلوب میں پیش کر کے تاریخی تصنیف کا ایک دلچسل اور سبقاموس کارنامہ انجام دیا ہے حالانکہ اس تاریخ کو اگر تاریخی واقعات کی جملہ تفصیلات کے ساتھ سپرد قلم کیا جائے تو پورا ایک کتب خانہ تیار ہو جائے اسی طرح مولانا الیاس ندوی بھٹکلی کی کتابوں میں سے تاریخ ہند بین الاقوامی اسلامی جغرافیا ہندوستانی جغرافیا مردو اور ہندی کی نسابی کتابیں شامل ہیں اس کی بہت لمبی تفصیلات ہے البتہ اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے جو کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی میں موجود ہے جامعاباد روڈ بھٹکل میں جس کا دفتر ہے وہاں پر آپ لوگ خطو کتابت سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر نوٹ فرمالیں 9620104757 یا پھر 9901324005 یا پھر 9620104757 یا پھر آپ میل بھی کر سکتے ہیں ندوی اکیڈمی اٹھ ہات میل ڈاٹ کام پر یہاں پر آپ خطو کتابت یا فون کے ذریعے سے ان تمام کتابوں کے رابطہ کر سکتے ہیں تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اگر دریافت ہو تو یہاں سے پوشٹ کے ذریعے سے کتابیں بھی منگوائی جا سکتی ہیں اب خبر نئی دہلی سے نئی دہلی جھارکنڈ کے شہری ترقیاتی امور کے وزیر سی پی سنگھ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سوام اگنیویش فراد ہیں اور ان کا بھگوا پہننا بھی ہندوستانیوں کو ٹھگنے کا ایک طریقہ ہے خبر اصہ ایجنسی یہی نئی کے مطابق جھارکنڈ میں بی جے پی حکومت کے وزیر سی پی سنگھ نے اپنے متنازع بیان میں کہا ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے سوام اگنیویش وہ آدمی ہیں جو غیر ملک کے عطیات پر جیتے ہیں وہ جو بھگوا کپڑے پہنے ہیں وہ صرف ہندوستان کے معصوم لوگوں کو ٹھگنے کے لیے ہیں وہ سوامی نہیں فراد ہیں وزیر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سوام اگنیویش نے پبلیسٹی کے لیے خود پر حملہ کروایا اور اس کی پلاننگ کی وزیر نے مزید کہا کہ وہ سوام اگنیویش کو چالیس سال سے جانتے ہیں اس لئے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے خود پر حملہ کروایا غور طلب ہے کہ جھارکنڈ کے پاکڑ میں سماجی کارکن سوام اگنیویش کی بی جے پی کارکنان نے مخالفت کی تھی اور ان کو کالے جھنڈے دکھائے تھے اور ہاتھا اور ان پر حملہ کیا تھا سوام اگنیویش ایک پروگرام میں شامل ہونے پاکڑ پہنچے تھے اور اسی وقت ہوتل سے باہر نکلے تھے میڈیا ریپورٹس کی مطابق سوام اگنیویش کے ساتھ مبینہ طور پر بی جے پی کے یوہ مورچہ کے کارکنان نے مار پیٹ کی پہلے بی جے پی کارکنان نے ان کو کالے جھنڈے دکھائے اور ان کے خلاف نارے بھی لگائے جھارکن کے وزیرالہ رگوورداز نے اس معاملے کی جانچ کا حکم دیا تھا اس معاملے میں بیس لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اب خبر پورے بھارت سے بھارت میں اس سال گرشتہ ایک ماہ سے جاری مونسون بارش کے باعث سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے پانسو گیارہ افراد حلاق ہو چکے ہیں حکومت ہند کے ایک زیلی اداری کی ریپورٹ کے مطابق جون کے مہنے سے جاری مونسون بارشوں کے باعث اب تک پانسو گیارہ افراد حلاق اور ایک سو چھہتر افراد زخمے ہوئے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے ایکانوے حصوں میں ان بارشوں سے پیدا ہونے والی سیلابی قیفیت سے پانچ ہزار مکانہ تباہ جبکہ دس لاکھ مویشی بھی تلف ہو گئے ہیں ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ گرشتہ چوہ سر سالہ تاریخ میں مونسون بارشوں کا یہ بترین سلسلہ ہے اب قبر نئی دہلی سے اس بات کے پوری طرح سے تصدیق ہو گئی ہے کہ موڈی حکومت آر ٹی آئی قانون میں ترمیم کرنے جا رہی ہے بارہ جولائے کو مونسون سیشن کے لیے لوگ سبا کے ورکنگ ڈے کی فہرست جاری کی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ آر ٹی آئی قانون دوہزار پانچ میں ترمیم کرنے کے لیے بل آئیوان میں پیش کیا جائے گا حالانکہ بہت ساری سیویل سوسائٹی اور آر ٹی آئی قانون لانے میں اہم کردار نبھانے والے لوگ اس بل کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں مخالفت کرنے کے اہم وجہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے اس بات کو عام نہیں کیا ہے کہ وہ آخر آر ٹی آئی قانون میں کیا ترمیم کرنے جا رہی ہے دراصل ترمیمی بل کے احتیماموں کو نہ تو عام کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پر عوام کی رائے لی گئی ہے اصولوں کے مطابق اگر کوئی ترمیم یا بل حکومت لاتی ہے تو اس کو متعلقہ وزارت یا ڈپارمنٹ کی ویب سائٹ پر عام کیا جاتا ہے اور اس پر عوام کی رائے مانگی جاتی ہے کچھ معاملوں میں حکومت اخباروں میں بھی بل سے متعلق جانکاری شائع کرواتی ہے اور اس پر لوگوں کو مشورہ بھیجنے کیلئے کہا جاتا ہے اس پورے عمل کو پری لیجسلیٹیو کنسلٹیشن پالیسی کہتے ہیں لیکن آر ٹی آئی قانون میں ترمیم کے معاملے میں ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے اور سارا معاملہ ابھی تک بہت خفیہ ہے کچھ دن پہلے ترمیم سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے ایک آر ٹی آئی فائل کی گئی تھی لیکن حکومت ہند کے ملازم اور تربیت محکمے نے اس پر کوئی بھی جانکاری دینے سے منع کر دیا تھا اب قبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر انتظامیہ نے کٹھوا عبرو ریزی اور قتل کیس کے اہم ملزم کے وکیل اسیم ساہینی کو ایڈوکیٹ جنرل کی طور پر مقرر کر دیا ہے دی انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل اور سرکاری وکیلوں کی فہرست میں نمبر شمار سات پر اسیم ساہینی کا نام رکھا گیا ہے منگل کو اسیم ساہینی نے کہا کہ وہ دو جولائے سے میں اس کیس کو لے کر پیش نہیں ہوا ہوں جس کی پنجاب کے پٹان کورٹ میں سماعت کی جا رہی ہے میں اس معاملے میں صرف چیمبر کاؤنسلر رہا ہوں میرے والد یہ کہ ساہینی وکیل ہیں ساہینی نے کہا کہ اس کیس کے دس گواہ ہیں انہوں نے صرف دو سے ہی جرح کی ہے جبکہ باقی آٹھ گواہوں سے ان کے والد نے جرح کی اس سوال کے جواب میں کیا وہ اب اس معاملے میں اپنا وقالت نامہ واپس لیں گے ساہینی نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب خبر ممبئی سے پاکورٹ میں مشہور سماجی کارکن اور مذہبی رہنما سامی اگنی ویش پر بی جے پی کی شرپسند اناثر کے حملہ اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی جمعیت علماء مہاراشرہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے سخت مضمت کرتے ہوئے حکومت سے خاتیوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھیڑ کے نام پر گنڈا گردی کا مظاہرہ کر کے غیر سماجی اناثرہ نے جس طرح انہیں گھیر کر ان پر حملہ کیا ہے اور انہیں گالیاں دیتے ہوئے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے وہ ملک اور انسانیت کو شرم سار کرنے والا ہے دفتر جمعیت علماء مہاراشرہ سے جاری اپنے اخباری بیان میں مولانا ندیم صدیقی نے کہا کہ بھیڑ کے نام پر بی جے پی کے کارکنان پورے ملک میں فرقہ پرستی کے آگ لگائے ہوئے ہیں اور جنونیوں کی طرح عقلیتوں دلیتوں اور سماجی رہنماؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حجومی اناثر اپنے گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کی جانے لیلی ہیں اور سلسلہ خنوس جاری ہے حجومی حملوں کی وجہ سے دن بدن عوام میں دہشت اور خوف کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے صد جمعیت علماء مہاراشرہ کی مطابق ان نامنہاد حجومی اناثر پر اگر کوئی طور پر فابندی نہیں لگائی گئی اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے کوئی فوری طور پر قرار واقعی سزا نہیں دی گئی تو بہت ممکن ہے اس طرح کے واقعات کے ذت میں پورا ملک آ جائے اور پھر اس عفریت پر قابو پانا مشکل ہو جائے اب خبر مدراز سے مدراز ہائی کورٹ نے منگل کو واضح کر دیا ہے کہ عبادت کے لیے عوامی مقامات کا انکروچمنٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی عدالت نے ننگ بنگم علاقے میں خاص مذہب کے کچھ لوگوں کی جانب سے کیے گئے تجاوزات کو ہٹانے کا حکم دیا ہے عدالت نے پولیس اور منسپل حکام کو عبادت کے لیے راستے پر لگائے گئے شامیہ نے ہٹانے کو کہا اور کہا کہ لوگوں کو عبادت کرنے کا حق ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کر سکتے مفاد عامہ کے عرضی دائر کرنے والے درخواست گزار کی وکیل نے کہا کہ حکام نے بھون کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے لیکن کچھ لوگوں نے راستے پر شامیہ نہ لگا کر تجاوزات کیا ہے اور عبادت کر رہے ہیں جسٹس ینکر باکرن اور جسٹس کرشنن راماسوامی کی بنچ نے اس سے پہلے چننہ نگر کمیشنر کارتکین اور چننہ میٹرپولیٹن ڈیولیپنٹ آتھارٹی کے رکن سیکریٹری راجش لاکھونی کو عدالت کے سامنے حاضر ہو کر غیر مجاز نئی دہلی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے اجلاس اٹھارہ جولی سے دس اگت تک چلے گا اس دوران لوگ سبا میں زیریلتیوہ آٹھ بل اور چھے آرڈیننس پر بحث ہوگی اس کے علاوہ راجعہ سبا میں بھی چالیس بل پر بحث ہو سکتی ہے خیال رہے کہ گشتہ بجٹ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ کا کام کاج کا ہنگامے کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا تھا ایسے میں اس مرتبہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لئے اسیشن کافی مصروفیت والا رہنے کی توقع ہے تاہم اس مرتبہ سب کی نگاہیں تین طلاق سے متعلق بل پر مرکوز ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے فوری تین طلاق کو ختم کیے جانے کے بعد موڈی حکومت نے اس سے متعلق بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا جو لوگ سبا میں منظور ہو چکا ہے مگر وہ راجعہ سبا میں زیر امتبا ہے قبر نئی دہلی سے جمعہ علماء ہند کے صدر مولانا سید عرشد مدنی نے سناتن گروہ ممتاز ساماجی کارکن اور ملک میں فرقہ وارانہ ہم اہنگی کے علم بردار سوامی اگنیویش پر جھارکن میں ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک کے لئے بدقسمتی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ سوامی اگنیویش کو تشدد کا نشانہ اسی روز بنایا گیا جس دن عدالت عزمان واضح تو پر اعلان کیا کہ جمہوریت میں حجومی تشدد کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتے مولانا مدنی نے کہا کہ آج سوامی اگنیویش کو جس طرح جھارکن کی بیجے پر حکومت میں تشدد کا شکار بنایا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ پرست اناثر کس طرح اس وقت اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھ رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر اس شخص کو زنو زیادتی کا شکار بنا رہے ہیں جو ان کے نظریعے کا مخالف ہے اب قبر گریٹر نویڈا سے گریٹر نویڈا کے تھانہ بسرخ علاقے کے شہبیری گاؤں میں منگل کی راز زیر تعمیر چھ منزلہ اور سات منزلہ عمارت گر گئی ہے اس حادثے میں اب تک تین لاشوں کو نکالا جا چکا ہے ابھی بھی چھے سے سات لوگوں کے ملبے میں فسے ہونے کا اندیشہ ہے فلال انڈی آر ایف کی ٹیم رسکیو آپریشن میں لگی ہوئی ہے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے انڈی آر ایف کی ٹیم انسفر ڈاک کی مدد سے ملبے میں دبے لوگوں کا پتہ لگا رہی ہے حالانکہ ابھی ملبے میں کتنے لوگ دبے ہیں اس کی جانکاری کوئی بھی افسر نہیں دے پا رہا ہے اب قبر گونڈا سے ہندو یوائینے کے صدر سنیل سنگھ نے بھارتی اجنتہ پارٹی کو متنبع کیا ہے کہ لوگ سبہ انتخابات سے پہلے ایودیا میں رامندی تامر نہ ہونے کی صورت میں ان کی تنظیم بی جے پی کو مرکز میں اختیار سے بے دخل کرنے میں اہم رول ادا کرے گی سنیل سنگھ نے یہاں صحافیوں سے کہا کہ ہندووں کے عقیدے کا مرکز ایودیا میں آلیشان رامندی کی تعمیر دوہزار اننیس سے قبل نہیں کرائے تو ہندو یوائینی ملک کی سبھی ہندو ہم قیال تنظیموں کے ساتھ مل کر لوگ سبہ کا انتخاب لڑ کر بی جے پی کو شکست دے گی اس طرح ان لوگوں کا کہنا ہے نوٹس کے مطابق کشورنات ان کے خاندان کے ارکان سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹریبونل جج کے سامنے شہریت ثابت کریں انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک موقع پرست پارٹی ہے حالانکہ ہندووں کے جذبہ سے کھلوار کرنا اسے اگلے انتخابات میں مہنگا پڑے گا اب قبر وینزیلا سے وینزیلا کے صدر نیکولیس مادورو نے کہا ہے کہ روس میں کھیلے جانے والے عالمی فٹبال کپ کا اصل فاتح فرانس نہیں بلکہ افریقہ ہے دراصل ان کا اشارہ فرانسیسی ٹیم میں شامل افریقی نسل کھیلاریوں کی جانب تھا جن کی محنت کی بودولت فرانس ایک بار پھر فٹبال کا عالمی چیمپئن بیانا ہے اس سرکاری تقریب سے خطاب میں وینزیلا کی صدر نے کہا کہ فرانس کی قومی فٹبال ٹیم فی الحقیقت افریقہ کی فٹبال ٹیم ہے یہ عزاز فرانسیوں کو نہیں بلکہ افریقہ سے فرانس آئے مہاجرون کو ملا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے مگر ان افریقی مہاجرین کے اولاد نے فرانس کو دنیا میں فٹبال کا عالمی چیمپئن بنا دیا خیال رہے کہ گوشتہ اتوار کو روس میں کھیلے جانے والے فٹبال ورڈ کپ کے فائنل میں کروشیا اور فرانس کی درمیان مقابلہ ہوا تھا فرانس نے کروشیا کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے کر ایک فائنل میچ جیت لیا تھا یاد رہے کہ فرانسی فٹبال ٹیم میں تیس میں سے چودہ کھلاڑیوں کا خاندانی پس منظر افریقی ہے صدر مادورو نے کہا کہ افریقیوں کی بدولت میں جیتنے والے فرانس اور پورے یورپ کو پناہگزینوں کے حوالے سے نسل پرستی کا سلسلہ بند اور ترک کر دینا چاہے انہوں نے عالمی فٹبال مقابلوں کے موقع پر بہترین انتظامات پر روسی صدر ولادی میر پوتین کو بھی مبارک بادی پیش کی خیال رہے کہ فرانس اور انزلہ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں فرانسی صدر امانویل ماکرون اور مادورو ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فرانسی صدر نے مادورو کو آمیر قرار دیا تھا اب خبر امریکہ سے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے گوشتہ روز پہلے کے بیان سے پلٹتے وے کہا ہے کہ وہ امریکی خفیائی داروں کی اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں کہ روس نے دوہزار سولہ کے امریکی صدارت انتخابات میں مداخلت کی تھی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں نامنگاروں کو بتایا کہ میں اپنے خفیائی داروں کی تحقیقات کے اس نتیجے کو تسلیم کرتا ہوں کہ دوہزار سولہ میں جب ہمارے انتخابات ہوئے تو اس میں روس نے دخل اندازی کی تھی صدر ٹرمپ کے یہ تفسریں ان کے ایک روز قبل کے بیان کے بعد سامنے آئے ہیں یاد رہے کہ پیر کے روز انہوں نے صدر پورٹن کی اس انکار کو اعلانیہ تسلیم کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ روس امریکی صدارت انتخابات میں کسی بھی دخل اندازی میں ملووث نہیں تھا اب خبر جاپان سے جاپان میں سیلاب اور لینڈس لینڈنگ کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد دو سو بائنس تک پہنچ چکی ہے ملک ایک تیس سوبہ میں شدید بارشوں کی وجہ سے دو ہفتوں میں سات سو سے زائد لینڈس لینڈنگ کے واقعات پیش آئے حکام کے مطابق تیس لاپتہ افراد کی تلاش چاری ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا قشن ظاہر کیا جا رہا ہے ہیروشیما اوکویاما اور اسیم شہروں میں ستر ہزار افراد سے زائد عملہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے محکم خدرت آفات کے مطابق پناہ گاہوں میں تقریباً چھ ہزار سات سو سے زائد سیلاب زدگان موجود ہیں اور ملک کی انیس صوبوں سے پانچ آشار یا نو ملین افراد کو محفوظ مقامات پر منتخل کرنے کے حکامات جاری کر دئیے گئے ہیں اب خبر برسل سے برسل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اقتصادی چینل کھلے رکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے ایران کے ساتھ اقتصادی چینل کھلے رکھے جانے کی طرقے کار کو دلچسپ قرار دیتے ہوئے کہا یہ کام اس بات کی زمانت فرام کر سکتا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کے فاوائد حیصل کرتا رہے گا یورپی یونین کی امور خارجہ کی انچارج نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں سے یورپی ملکوں کو مستثنان رکھنے سے انکار کیے جانے پر بھی کڑی نکتہ چینی کی ہے اب خبر ایراک سے ایراکی شہر کرکوک میں سیکرورٹی قوتوں کو حدب بنانے والے بم حملے میں ریجمنٹ کا ایک کمانڈر حلاق ہو گیا ہے کرکوک سیکرورٹی ڈیریکٹریٹ کے ملازم کرنل حامد العابیدی کی نے بتایا ہے کہ شہر سے پینتالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع واقع تحصیل میں اتحادیہ محکمہ پولیس سے منسلک سیکرورٹی قوتوں پر ہونے والے اس حملے میں سولویں بریگیٹ کی فرس ریجمنٹ کا کمانڈر جانب ہو گیا ہے عبیدی نے بتایا کہ حملہ سیکرورٹی قوتوں کی علاقی کی تلاشی کے دوران کیا گیا اب خبر پاکستان سے ہے پاکستان میں پچیس جولائی کو قومی اور صوبائی انتقابات ہونے والے ہیں پاکستان الیکشن کمیشن نے اسے لے کر ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے اس کے تحت اگر ووٹنگ کے بعد کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ اس نے کسے ووٹ دیا تو متعلقہ شخص کو تین سال کی جیل ہو سکتی ہے یا اسے یک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اگر قسمت خراب رہی تو جیل اور جرمانہ دونوں ہی ادا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستانی انگریزی اخبار ڈان نے اپنی ایک ریپورٹ میں اطلاع دی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن میں ایسے کئی نکات ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے اگر کوئی پابندی کے خلاف کام کرتا ہے تو اسے کوڈ آف کنڈکٹ یعنی ضابط اخلاق کے خلاف ورزی تسلیم کی جائے گی اس کے بعد متعلق شخص کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اب خبر عراق سے عراق میں مرکزی حکومت ملک کے جنوب میں عوام احتجاج کی آگ بجانے کے لئے کوشہ ہے جو آر جولائی سے بھڑکی ہوئی ہے اس دوران آٹھ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں جبکہ ساٹھ افراد زخمی بھی ہوئے عراقی وزارت صحت کے مطابق ہلاکتوں کی وجہ مظاہروں کے دوران ہنگا میں آرائی اور بلوی کی کاروائیاں ہیں ادھر عراقی حکام کے نزی کے مظاہریں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے ہیں اگرچہ احتجاج کرنے والوں کی مطالبات درست ہیں اب خبر ترکی سے ترکی کے ظلہ وان میں تین دن قبل دہشتگردی کے خلاف کیے گئے آپریشن میں زخمی ہونے والا اسپیشل فورسس کا پولیس اہرکار زیلی علاج اسپیتال میں شہید ہو گیا ہے تلہ کے مطابق وان پولیس نے پی کے کے دو دہشتگردوں کے دہشتگردی کے لئے شہر میں داقلونی کی مخبری پر پندرہ جلوے کوئی گھر پر آپریشن کیا تھا آپریشن میں جھڑپ کے دوران دونوں دہشتگرد حلاق اور تین پولیس اہرکار زخمی ہو گئے تھے آج کی آگری خبر سعودی عرب سے ہے سعودی عرب کے جنوبی پہاڑی علاقوں میں پائی جانے والی پہاڑی غاریں صدیوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی آ رہی ہیں سرسرد و شاداب وادیوں میں گھری یہ غاریں ستہ سمندر سے سترہ سو میٹر بلند ہیں اور آج کے دور میں یہ غاریں دنیا بھر کے سیاحوں کے لئے جنت سے کم نہیں ہیں ریپورٹ کے مطابق یہ غاریں الباہہ گورنری کے جبل شدہ میں واقع ہیں سعودی معرق ناصر اشددی نے ایک میڈیا کو بات کرتے ہوئے کہا ہے جبل شدہ زمین پر قدرت کا ایک حسین شہکار اور ارزیاتی فنپارہ ہے یہ جگہ وسی گرینائٹ غاروں کی وجہ سے پورے خطے میں شہرت رکھتی ہے اور لوگ ہزاروں سال سے انہیں مختلف مقاصد کے لئے استعمار کرتے آ رہے ہیں ناظرین اے تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت سے پہلے پھر وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگیس نہ بہتے ہیں ہمیں یہاں پر چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوم والقلم وما يسکون نوم والقلم وبرکاتہ اشتaat bir những موسیقا 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 موسیقی